اسلام علیکم سٹوڈنٹس مطالعہ پاکستان جماعت نوہم باب نمبر تین جس کا نام ہے زمین اور محول جس کو انگلیش میں کہتے ہیں لینڈ اینڈ انویرمنٹ آج اس چیفٹر کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میدانی علاقے جن کو انگلیش میں کہتے ہیں پلین ایریاز اور ان میدانی علاقوں کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس ٹاپک کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے نمبر ایک سہلی میدان جس کو انگلیش میں کہتے ہیں کوسٹل پلین اس کے بعد ہے ریگستان جس کو انگلیش میں کہتے ہیں ڈیزارڈ سہلی میدان مطلب کہ جو سہل کے ساتھ ہوں کنارے کے ساتھ سمندر کے کنارے کے ساتھ سمندر کے قریب والے جو میدان ہوں ان کو ہم کیا کہتے ہیں سہلی میدان کہتے ہیں ریگستان ڈیزرٹ مطلب کے ریتلے جو میدان ہیں ان کے بارے میں آج ہم نے اس لیکچر کے اندر ڈسکس کرنا ہے تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے آپ کی کتاب کیا کہتی ہے کیونکہ میں نے ساری چیزیں جو ہے وائٹ بورڈ پر نہیں لکھی کیونکہ یہ لینکتی ہونے کی وجہ سے جہاں پر وائٹ بورڈ پر جگہ نہیں ہوگی تو اس وجہ سے میں آپ کو پڑھاتا بھی جاؤں گا اور آپ کو سمجھاتا بھی جاؤں گا ٹاپک ہے ہمارا میدانی علاقے پلین ایریاز دریائے سندھ کا میدان دریائے سندھ اور اس کے ماون دریائوں جہلوں چناب راوی اور ستلو کی لائی ہوئی میٹی سے بنا ہوا ہے کہ دریائے سندھ کا جو میدان ہے وہ دریائے سندھ اور اس کے ماون دریائے مطلب کہ جو وہ والے دریائے ماون دریائے وہ والے دریائے جو دریائے سندھ کے اندر آ کے گرتے ہیں دریائے سندھ کے ساتھ آ کے ملتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں معاون دریا کہ درائے سندھ کا میدان جو ہے درائے سندھ اور اس کے جو معاون دریا ہیں جو درائے سندھ کے ساتھ ملتے ہیں ان سے بنا ہوا ہے پاکستان میں صوبہ پنجاب کا میدانی علاقہ درائے سندھ کا بلائی میدان کہلاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو صوبہ پنجاب والا درائے سندھ کا علاقہ ہے درائے سندھ کا جو میدانی علاقہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے درائے سندھ کا بلائی میدان کہلاتا ہے کیونکہ جو دریائے سندھ بہتا ہے دریائے سندھ شمال سے جنوب کی طرح بہتا ہے کہ جب تک دریائے سندھ جو ہے سندھ کی حدود میں داخل نہیں ہوتا جب تک وہ پنجاب صبح پنجاب کی حدود میں رہتا ہے دریائے تو اس وقت تک جو پنجاب والا میدان ہے دریائے سندھ کا بلائی میدان کہلاتا ہے مطلب کہ پہلے والا اوپر والا کیونکہ دھلوان کی طرف بہتا ہے ہمیشہ پانی جو ہے گہرائی کی طرف بہتا ہے لیکن جو دریائے سندھ کا جو صبح سندھ والا میدان ہے صبح سندھ والا جو میدان ہے وہ کیا کہلاتا ہے زیری میدان بلائی میدان اور زیری میدان دریائے سندھ کے جو میدان ہیں وہ کون سے ہیں دو ہیں ایک زیری اور ایک بلائی بلائی کاؤنٹس ہے پنجاب والا اور زیرین کاؤنٹس ہے سندھ والا سوبہ سندھ والا جس کا نام پانچ دریاؤں جہلوم چناب ستلوچ سندھ اور راوی کے سراب کرنے کی وجہ سے رکھا ہے دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم دریاء ہے کہ دریائے سندھ جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا دریاء ہے یہ آپ سے شارٹ کوششن کے اندر ایم سی کیوز کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دریاء کاؤنٹس ہے تو آپ نے جواب دینا ہے کہ سب سے بڑا دریا پاکستان کا دریا سندھ ہے یہ میدان قریباً ہمار ہے اور دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنا ہوا ہے لہٰذا مٹی بہت ذرخیز ہے بارش کی کمی کو مسنوئی آپ پاشی یا انٹیو ویلوں اور نہری پانی سے پورا کیا جاتا ہے کہ جب پانی کی کمی ہو جاتی ہے مطلب بارشیں وغیرہ کام ہوتی ہیں یا سردیو میں جیسے بارف وغیرہ نہیں پگلتی گرمیوں میں تو بارف پگلتی ہے پانی کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن سردیو میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس کو ٹیوب ویلوں سے انجنز وغیرہ سے کیا جاتا ہے پورا کیا جاتا ہے اور نہری پانی سے پورا کیا جاتا ہے فوری اور ضرورت کے مطابق آپ پاشی سے بہتر پیداوار حاصل ہوتی ہے اس کے بعد چھوٹی سی ٹیبل میں لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی تقریباً ایٹی پرسنٹ آبادی میدانوں میں پائی جاتی ہے کہ دنیا کی اسی فیصد جو آبادی ہے وہ میدانی علاقوں میں پائی جاتی ہے دریہ سندھ کا زیری میدان ہموار ہے اور کم ڈھلوان رکھتا ہے کہ دریہ سندھ کا جو زیری میدان ہے وہ ہموار ہے اور کم ڈھلوان رکھتا ہے اس میدان کو صرف دریہ سندھ ہی سیراب کرتا ہے دریہ سندھ کا زیری میدان زرائی لحاظ سے بہت اہم ہے اس میدان کے ذرائی لحاظ سے مطلب کے فصلوں کے حوالے سے دریائے سندھ کا جو زیری میدانیں وہاں پہ فصلیں وغیرہ خاصی اچھی ہوتی ہیں اس میدان کے جنوب مشرقی جانب تھارکہ ریگستان ہے اور تھارکہ ریگستان جو سندھ کے اندر ہے تھارکہ ریگستان وہ ہے اس میدان کے جنوب مشرقی جانب اس کے بعد دریائے سندھ کا ڈیلٹائی علاقہ تھٹھا کے قریب سے شروع ہوتا ہے کہ تھٹھا کے مقام پہ دریائے سندھ پہلے ایک سیٹ پہ بہرہ ہوتا ہے راستے میں بہرہ ہوتا ہے لیکن جب تھٹھا کے مقام پہ پہنچتا ہے تھٹھا ایک جگہ کا نام ہے ایک شہر کا نام ہے تو وہاں جب پہنچتا ہے تو دریائے سندھ مختلف حصوں میں اپنے بہت سارے راستے بنا لیتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیلٹائی میدان جو اس کے قریب والے جو اس کے دنمیان والا جو میدان وہ کیا کہلاتا ہے ڈیلٹا ہی میدان کہلاتا ہے کہ دریائے سندھ مختلف شاخوں میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے پچھلے لیکسرز کے اندر ڈیلٹا کے بارے میں بتایا کہ پہلے تو دریائے سندھ جا رہا ہوتا ہے ایک راستے میں مطلب کہ یہ پانی جا رہا ہے لیکن بعد میں مختلف قسم کے راستوں میں بہنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیلٹا ہی کہ دریائے سندھ کا مختلف قسم کے راستوں میں بہنا کیا کہلاتا ہے ڈیلٹا ہی اور اس کے ساتھ والے جو میدان ہے وہ کیا کہلاتے ہیں ڈیلٹا ہی میدان کہلاتے ہیں اور یہ دریائے بہت شاخوں میں تقسیم ہو کر بہیرہ عرب میں گرتا ہے بہیرہ عرب جو کراچی والا سمندر ہے اس کے اندر کیا گرتا ہے یہ جا کر میدانی علاقے میں سہلی میدان اور ریگستان بھی شامل ہیں میدانی علاقوں کے اندر سہلی میدان بھی ہیں اور کونٹشہ ہے ریگستان وطلے کے ڈیزارٹس ایریا ریتلی میدان بھی شامل ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سہلی میدان کوسٹل پلین پاکستان کا سہل قریبا ایک ہزار اٹھاون کلومیٹر لمبہ ہے پاکستان کا جو سہل ہے مطلب کہ سمندر کے قریب والا جو علاقہ ہے وہ کتنے ہیں ایک ہزار اٹھاون کلومیٹر لمبہ ہے یہ سہلی پٹی مشرق میں صوبہ سندھ میں بھارت کی سرح سے شروع ہوتی ہے اور سہل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئی مغرمی ایران کی سرح تک پھیلی ہوئی ہے کہ یہ جو سہلی علاقہ ہے کہ سمندر کے ساتھ والا جو میدان ہے یہ شروع ہوتا ہے بھارت کی سرح سے اور مغرم میں جو ہے ایران کی سرح تک جا کے ملتا ہے وہاں تک پھیلا ہوا ہے سہلی میدان سہلی میدانی علاقہ چھوٹی بڑی بندرگاہوں پر مستمع ہے جن میں کراچی سر سے اہم بندرگاہ ہے دوسری اہم بندرگاہ ہے پورٹ کاسم گوادر اور پسنی ہیں ان علاقوں میں ماہی گیر کی سنت ترقی کر رہی ہے ماہی گیر کی سنت مطلب کہ مچھلیوں وغیرے کی جو سنت ہے مچھلیوں وغیرہ جو کاروبار ہے وہ کیا کر رہے ترقی کر رہا ہے لہٰذا یہ سہلی میدان اہم واشی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے بندرگاہ کے بارے میں آپ کو میں نے پچھلے لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ جو بحری جہاز جو بحری بیڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کے رکرے کی جو جگہ ہے جو اڈہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سادہ الفاظ میں بندرگاہ سادہ الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ کشتیوں وغیرہ کا بحری جہازوں وغیرہ کا اڈہ جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے بندرگاہ کہلاتا ہے میں نے پچھلے لیکچر کے اندر یہ کافی ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ریگستان ڈیزرٹس پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ریگستانی خصوصیہ رکھتا ہے مطلب کہ وہ ریتل علاقوں پہ مستمع ہے جنوب مشرقی جنوب اور مشرقی یہ جنوب اور مشرق والی سائٹ جو ہے کیا ہے ریتل علاقوں پہ مستمع ہے اس کے بعد ہے کہ یہ ایک وسیع عریض رکوے پر پھیلا ہوا ہے اس علاقے میں بہاول پور بہاول پور کے اندر جائیں تو آپ دیکھیں گے ریتل علاقے ہیں ڈیزرٹ ایریا ہے بہاول پور اس کے بعد ہے بہاول نگر بہاول نگر بھی بہاول پور کے قریب بھی ہے میرے خیال سے بہاول نگر جو ہے بہاول پور کی تحصیل ہے رحیم جار خان اس کے رحیم جار خان کے اندر بھی کافی ریتل علاقے ہیں سکھر سکھر سندھ کے اندر ہے خیر پور یہ بھی وہیں ہے سانگر میر پور خاص اور تھر پارکر کے اضلاع شامل ہے مطلب کہ سندھ والی سائٹ پہ جو ہے کافی ڈیزرٹ ایڈیاز ہیں ریگستان کی علاقے ہیں بہاول پور میں اس سہرہ کو چولستان بہاول پور کے اندر یہ ریتل علاقے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں چولستان آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں شارٹ کوششن کے اندر بہاول پور میں جو ریگستان والا علاقہ ہے سہرہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو آپ نے جواب دینا ہے چولستان یا روحی جبکہ سندھ میں تھر کہتے ہیں لیکن جو سندھ کا ریتلہ علاقہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے تھر کہلاتا ہے یہ بات آپ نے یاد اکنی ہے بھولنا نہیں مکس نہیں کرنا اس کے بعد ہے بارش کم ہونے کی وجہ سے سہرائی نباتات ملتی ہیں کہ بارش کم ہوتی ہے ان علاقوں میں تو اس وجہ سے ریتلہ علاقوں والے جو پودے وغیرہ ہیں جو چریند پرنٹ جانور وغیرہ ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں ان علاقوں کے اندر زیادہ تر علاقہ غیر آباد ہے کیونکہ پانی کی کمی ہے پانی کی کمی کی وجہ سے درختوں کی کمی ہے گھاس کی کمی ہے جس کی وجہ سے ان علاقوں کے اندر جب پانی کم ہے تو یہاں پہ آبادی بھی کم ہے پاکستان کا دوسرا ریگستان تھل ہے پاکستان کا جو دوسرا ریگستان ہے وہ کیا کہلاتا ہے تھل کہلاتا ہے یہ ریگستان دریجہلوم اور دریسندھ کے درمیان واقع ہے کہ یہ والا جو تھل والا ریگستان ہے دریجہلوم اور دریسندھ کے درمیان والا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے تھل کہلاتا ہے یہ علاقہ زیادہ تر غیر عباد ہے پاکستان کا تیسرا ریگستانی علاقہ صوبہ بلوچستان کے شمال مغرب میں واقع ہے جسے سہرائے خوران کہتے ہیں اس میں کچھ علاقہ چاگی کا علاقہ بھی شامل ہے جہاں پہ ایٹم بام کے تجربات وغیرہ کیے گئے تھے تو سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا سطوح مرتفع ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ